السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز حاضرین محترم سامعین آج کے اس درس میں ہم یہ بات جانیں گے کہ ہم اپنے رب کو اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی خوشی یا اللہ کی رضا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو گویا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہمیں مل گئی جیسا کہ سعی بخاری کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر چھے ہزار پاچ سو انچاس جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ کہ اے جنتیوں تو جنتی کہیں گے لبائک ربنا وساگئی کہ اللہ ہم حاضر ہیں بتائیے کیا بات تو اللہ کہیں گے حل رضی تم کیا تم خوش ہو تو جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے تو نے ہمیں وہ چیز دے دی ہے جو تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی تو اللہ کہیں گے اس سے بھی بڑی نعمت میں تم کو دینے والا ہوں تو جنتی کہیں گے اللہ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہے تو اللہ کہیں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ آج میں تم پر اپنی خوشی اپنی رضا جو ہے وہ حلال کرتا ہوں یعنی اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا اس کے بعد کا جملہ ہے فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدَا اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ کو راضی کیسے کریں گے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے فیصلوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سورة الزومر کی آیت نمبر سات میں اللہ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا یہ سب سے پہلا کام کہ جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے فیصلے پر راضی رہنا کام نمبر دو اور وہ یہ کہ انسار مہاجرین جو صحابہ تھے اور جو صلف سالحین تھے ان کے منحج کی اتباع کرنا ان کے منحج کو اختیار کرنا سورة التوبہ کی آیت نمبر سو میں اللہ نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ کہ سابقین اولین انسار مہاجرین اور جو لوگ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ کیا؟ ایسے لوگوں کے لئے کیا فائدہ ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اللہ ایسے لوگوں سے راضی اور یہ اللہ سے راضی تو دوسرا کام اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا پانے کے لئے کہ ہم انسار و مہاجرین اور صلف سالحین کے منحج کی اتباع کریں کام نمبر تین والدین کی خدمت کر کے اور ان کے حقوق ادا کر کے ان کو راضی رکھنا خوش رکھنا صحیح الجامع کی روایت حدیث امت تین ہزار پانچ سو سات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین کہ اگر رب کو خوش کرنا ہے تو والدین کو خوش رکھو اور اگر والدین کو تم نے ناراض کر دیا تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے تو رب کی رضا رب کی خوشی چاہیے تو اپنے والدین کو خوش رکھیں اور والدین کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں ان کے حقوق ادا کر کے ان کی خدمت کر کے ان کے تعلق سے جو واجبات جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ان واجبات اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے کام نمبر چار کی زندگی میں آنے والے مسائب مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرنا صبر کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا سنن ابن ماجہ کے حدیث حدیث مبارکہ چار ہزار اکتیس فور زیرو تری ون حسن درجے کی حدیث ہے فرما وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ کہ اللہ جب کسی انسان سے کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّزَاءً تو اب اللہ کی طرف سے مسئیبت آنے کے بعد جو خوش ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہے اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ ایسے انسان سے ناراض ہو جائے گا تو یہ کام نمبر چار کام نمبر پانچ اور آخری زندگی میں پاکی صفائی اور سترائی اختیار کرنا سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحِّرِينَ اللہ پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ان سے محبت کرتا ہے اور پاکی صفائی اور سترائی میں ایک بہت ہی عظیم سنت جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے یا جس کو ہم بہت زیادہ ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ ہے مسواق کا استعمال کرنا سعیو الجامع کی روایت ہے حدیث نمبر 3695 فرما مصواق جو ہے یہ موہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو خوش کرنے کا سبب ہے رب کو خوش کرنے یہ برش استعمال کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر اور افضل کیا ہے کہ ہم مسواق جو ہے وہ استعمال کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی سنت اس حوالے سے ہم جانتے ہیں خلاص ایک کلام یہ ہے کہ اگر رب کو راضی رکھنا ہے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں رب کی رضا چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں اختیار کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر اگر آپ نے لوگوں کو خوش کیا اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا سنان ترمیزی کے حدیث حدیث نمبر 2414 سے یہ حدیث ہے فرمایا جو اللہ کو خوش کرے لوگ ناراض ہوتے ہیں مسئلہ نہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا لوگ بھی خوش ہوں گے لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور لوگ بھی ایسے انسان سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ کی رضا اللہ کی خوشی اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کوشش کرنے کے لیے کیا کام بتائے گئے کہ ہم کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں وہ کام انہی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں والدین کی خدمت کریں صلف سالحین کے منحج کی اتباع کریں پاکی اور صفائی اختیار کریں زندگی میں آنے والے مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کریں یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہوگا اور رب خوش ہو گیا تو گویا کی جنت سے بڑی نعمت آپ کی جھولی میں آگئی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ